آج اسلام آباد آئی کورٹ میں بانی جیرمین پی بی آئی عمران خان صاحبی طرف سے تائر کی گئی پیٹیشن جس میں پارٹی کے جو قیاسی ان کے رفقائکار ہیں ان سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہیں اور دوسری بات جو کل اسلام آباد آئی کورٹ نے جوپی طور پر غوم ڈپارٹمنٹ کے خوص حکم نامے کو معطل کیا جس کے ذریعے سیکیورٹی کے نام پر خان صاحب کے ساتھ تمام ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی ان کیسز کی سماعت ہوئی اور اس کے علاوہ ایک کیس میں نے اپنی ذاتی عیسیت میں دائر کیا جس میں میں نے پاکستان پریزن رول انیس سو اٹتر کے رول ٹو سکسٹی فائیو کو چیلنج کیا کہ یہ الٹرا وائیڈیز ہے کانسیٹیوشن کا اس رول کے تحت جیل میں کسی قسم کی سیاسی ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے میں نے اس کیس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے بانی جیرمین کو جیل کے اندر رکھیں گے جس کی پارٹی کی تمام صوبوں میں اور مرکز میں پارلیمانوں میں پریزنس ہو تو کیوں کر آپ اس شخص کو یا اس کے پاس آنے والے وزیٹرز کو پارٹی امور کو ڈسٹس کرنے سے رکھ سکتے ہیں یہ جو رول ہے ٹو سکسی فائیو یہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے اب دنیا کہاں چلی گئی ہے اور اب ان کو یہ رول یاد آگیا کہ یہ جیل میں آتے ہیں تو جیل کے اندر آکے یہ لوگ سیاسی ڈسکشن کرتے ہیں اب یہ لوگ کے اندر اور کیا ہوتا ہے اس پہ میں نہیں جاتا ہوں لیکن سیاسی ڈسکشن سے اب ان کو تکلیف ہونے لگی تو وہ رول میں نے چیلنج کر دیا ریٹ جو ہیں وہ ایڈمٹ کر لی گئی ہیں سمات کے لیے اور اس میں کوٹ میں امائی ڈسکشن کی وری مقرر کر دیا ہے جو عدالت کی معاملت کرے گا کیونکہ کانسٹیٹوشنل پسٹن ہے آٹیکل سترہ اور آٹیکل نینٹین کانسٹیٹوشن جو آہ رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف اسیسییشن پولٹیکل جو آپ کی پارٹی کی افیلیشن ہے ان کو گارنٹی کرتا ہے آہ دوسرا چمیہ آپ کے آج بردست ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ اب پنجاب قام اور جیل قام نے یہ کہا ہے کہ چلیں جی فیملی اور وکلہ تو مل رہے ہیں لیکن جو رفقہ کار ہیں یا جرنل ویسٹرز ہیں جو خان جن کو بلانا چاہتا ہے یا جن سے خان ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ سیکیوریٹی تریٹ ہے تو آج عدالت میں یہ گزارش کی تو عدالت میں اتفاق کرتی ہوئے قرار دیا کہ اگر جیل جانا اندر سیکیوریٹی تریٹ ہے تو بغیر جیل جائی ملاقات کر رہے ہیں یعنی کہ آن لائن ملاقات آہ ویڈیو کنفرنسن کے ذریعے وہ آج لاؤ ہو گئی ہے تو لہذا اب ہم پنجاب حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس حکم نامے کا بھی اعترام ہو گیا اب پاکستان بھر میں جن کی بھی ملاقات بمطابق اس او پی خان صاحب سے بیسائیڈ ہوگی اس حکم نامے کے ذریعے اب اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ خان صاحب سے ہم کلام ہو سکے اور وہ بھی ویڈیو کے ذریعے تو لہذا وہ کہتے ہیں نا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری نہ ویزیٹر ادھر آئیں گے اور نہ آپ کو سیکیوریٹی کنسرن ہوں گے اور جیل جیل صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو تو لوگوں کے آنے سے تکلیف ہیں تو لوگ نہیں آئیں گے آپ کبھی سیکیوریٹی کے ایسیو نہیں ہوگا تو یہ آج علاو کر دی ہے نمبر سمبر پبلی کریں گے آجی اس طرح سے ویڈیو کال ہوگی نمبر پبلی کریں گے آہ نہیں اس میں ویڈیو کال کیلئے میرے توسط سے اور عمر نیازی صاحب کی توسط سے یہ نکام کو ہم انافراد کی فیرست دیں گے جن کی ویڈیو کنفرنسنگ ہونی ہے پہلے مرلے پہ تو ان لوگوں کی ویڈیو کنفرنسنگ ہوگی ان کو آلڑی عدالتوں نے علاو کیا ہوا ہے دوزرے مرلے پہ اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم ایک ایسو بھی آہ سائن کریں گے خان صاحب کی اجازت سے اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان ملاقاتوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہو تاکہ جیلو کام پہ بھی زیادہ برڈر نہ پڑے سیکیوریٹی ایسیوز بھی نہ ہو اور خان صاحب بھی اس سے اس پہ راضی ہو مروض صاحب ei ملے کو کہ Did весь Zaal بھی یوم میں جزرے کے لیے اس ملاقات ایک خبریں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ابھی اراضی کا اظہار کیا ہے کہ جو پشاورہ Sicherheit قابse کا فیصلہ اس کے بعد اور سنی اتحاد کانسل سے جو اتحاد کیا گیا اس کے اوپر کوئی خان صاحب نے خان صاحب نے سنی اتحاد کانسل سے ناراضی کا اظہار نہیں کیا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے پہر�� فیصلے تھے an کے عمل درامت ہونا چاہیے تھا اور وعدت المسلمین کے ساتھ جو بات رسائر ہوئی تھی وہ ہونی چاہیے تھی اور اگر کسی کو مسئلہ کی بنیادوں پہ کوئی کوئی concern تھے تو خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پوری قیادت عوام کے سامنے بیٹھ کے بتا دی تھی کہ ہمارا ہم صرف اپنی شیٹ شیٹوں پر شکے اور کر رہے چاہتے ہیں باقی ہمارا کوئی دیگر مسائل سے سروکار مرمت صاحب یہ بتائیے گا جو ملاقات کے لئے فیرس دی جائے گی کیا ان میں وہ نام بھی شامل ہیں جن سے خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کی گنجائش نہیں ہیں نہیں ہے ہم تو مذاکرات ہم تو پڑھائے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ ہوں گے مذاکرات والے نہیں ہیں ہمارے اپنے پارٹی کے میں نے سینیٹرز ایم پی ایس اور جو آفیس اولڈرز ہیں میں ان کی ملاقات کی ملاقات کیا ہے مرمت صاحب مخصوص نیستہ میں چلے گی قومی اسمبلی دو سو چوبیس کا فگر توڑنا آپ کے لئے بہت لازم ہے یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج اس کو کیسے یہ ختم کریں گے دو سو چوبیس کا فگر اسمبلی میں ہم اس کو ایسے ختم کریں گے کہ جیسے انہوں نے آئے روز ہماری سیٹے چین رہے تھے کل ایک اور انہوں نے مارکہ سر کر لیا وہ جو بن گیا وہ بھی آئے گا پہلے ساڑھے سات ہزار سے آ رہا ہوا تھا اب اچانک ساڑھے تین ہزار سے جیت گیا کیا نظام ہیں بلے بلے بھائی ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار ووٹو کی آپ کی پتہ ہیں یہ کیا فراد کر رہے ہیں ریٹرنگ آفزار یہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ درخواست الیکشن کمیشن مخصوص حلقوں میں علاو کر رہی ہیں ہمارے خلاف ریٹرنگ آفزار کیا کرتا ہے کہ ہمارے تیلے کول کے جو ہمیں وٹ پڑے ہوتے ان پہ ڈبل ٹپے لگا دیتے ہیں اور ان کو جتنے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہیں مثال کے طور پہ کل والے میٹر میں دس ہزار ووٹ انہوں نے ڈبل ٹپے لگا دیئے تو دس ہزار ہمارے دس ہزار ووٹ زائق کر دیئے ہمارے دس ہزار مائنس ہو گئے اور ان حضرت کے جو ہے وہ سات ہزار سے آ رہا مرگز صاحب ایک نکلیا سننے میں آیا ہے کہ ابھی انیس اور نکلیں گی سیٹیں مرمت صاحب آپ میری سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے بہتر ہزار کی لیڈ ہے آپ پتہ نہیں کتنے ٹپے لگائیں گے میری بہتر ہزار کی لیڈ ہے لیکن ان سے یہ یہ کبھی امکان ہے کہ ایک لاکھ وٹ ریجیکٹ کر دیں اور آگے سے جو ہے وہ جیتوا دیں سر ایک جگہ پر تیہ کے لاکھ شیاسی دار لیڈ بھی ہے وہ بھی ختم کی جاتا سکتی ہے آپ چیف الیکشنی پر سوالات اٹھا رہے جبکہ وہ ابھی تک رشیہ جا رہے ہیں وہاں پر الیکشن اوبزار کرنے کے لیے ایک طرف یہاں پر آپ یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر نے جو یہاں پر جمہوریت کو مضبوط کرنے کیلئے ملک میں جو ایکسپیڈینس کیا ہے آپ وہاں پر وہ درس دیں گے رشیہ میں کہ کامیاب الیکشن کس طرح نگران سیٹپ کے لوگ مختلف صوبوں میں مختلف عودوں پر ایڈجسمنٹ ہوئی ہے محسن نکوی صاحب جو باراستہ چیئرمن پی سی بی وزارت داخلہ تک پہنچے کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیک کے پاس کوئی ایسا کریڈیبل بندہ نہیں تھا کہ وزارت داخلہ اس کو دی جاتی یا پی ٹی آئی کے لیے ایک نئے مشکل دور کا دیکھیں محسن نکوی صاحب نے پنجاب میں جو ظلم و ستم ڈایا جو کرکردگی دکھائی اس کرکردگی کے ستائیس کے طور پہ اور اکنالیج کرتے ہوئے پہلے پی سی بی کا چیئرمن بنایا اب یہاں پہ وزیر داخلہ بنایا تیزرے مرلے پہ اس کو سینٹر بنائیں گے اور میرا خیال میں وہ کہتے ہیں نا تحت الرجال ہیں کہ اب آپ ابھی جو آپ نے کہا نا صوبوں میں مرکز میں وہی نیوٹرل جو کیارٹیکر بنے ہوئے تھے وہ اب نون والے انہیں مراسم رہے ہیں ایک احترام کا رشتہ ہے یہ اس وقت میں بھی جب ساری دنیا ہمارے خلاف ہوتی تھی مبشر رکمان نے میرے خلاف کسی کمپین کا حیث ہوا نہیں بنے اچھے الفاظ میں ذکر کیا جو لہذا میری سپرکیٹ اچھا شیر افضل مروض صاحب رات کو ہم نے دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے جو جس طریقے سے وہ لوگوں پانگل بنا رہے تھے اللو بنا رہے تھے وہ مزید نہیں چل سکے جائے میرے خیال ہے میں نے بھی شاید اپنے جوابوں میں اور ٹویٹوں میں اس بندے کو کچھ زیادہ امیت دے دی اتنی امیت کا آدمی نہیں ہے لہذا یہ قصہ اپاری نہ بن چکا ہے آئندہ بولے گا کوئی اردہ سرائی کرے گا تو ہم یا ہماری سوشل میڈیا ٹیم ان کو جواب دیں سر مروت صاحب رات کو کوئی صحافیوں کو آپ نے بائیکارٹ کر دیا ہے نہ مارے تھے یہ پرانا نوٹیفکیشن ہے کیپی کے بیروپیسی کی آرڈن کے لئے بھی فیصلے آئیں تو کیا امید ہے کہ مخصوص مشکو حالا فیصلہ آتا ہے؟ اگر آپ کو امید ہے تو ہمیں بھی ہیں کیپی کے بیروپیسی کی دیکھنی آرڈن کے لئے آپ کو کہا گیا کیا کریں؟ نہیں خان صاحب نے خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر فخت انخواہ میں پولیس نے ڈیپٹی کمیشنر نے جس طرح پنجاب میں کیا ہے اس سے کئی زیادہ یا اسی برابر ظلم و جبر وہاں پہ کیا ہے تو لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو لوٹا ہو، اغوا کیا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو قانون کا ناجائز استعمال کیا ہو، اختیار سے تجاوز کیا ہو بدنیتی پر مبنی پرچے درش کی ہو اور آج جب اقتدار آ گیا تو ہم اپنے قانونی حق یہ قانونی حق ہیں ہمارا کہ ظلم کے خلاف، جرم کے خلاف، جبر کے خلاف یا قانون کے ناجائز یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانونی چارج ہوئی کرے لہذا خان صاحب کو اطلاعات ملی تھی ورکر کی ڈیمانڈ ہیں تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں کیا پی کے وزریاللہ صاحب سے ملاقات ہوگی میری سہداد ہو جائے اور ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے کیس درد ہوئے اس میں اصلی کتنے جیلی کتنے ہیں جیلی کیوں درد ہوئے جیلی کا سٹیٹس کیا ہے ثابت کرنے کیلئے ایڈنس کیا ہے اور بلسارے کیسز میں بھی ہم یہ علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے لہذا ہم ان تمام چیزوں کا تین چار چیزیں ہیں جو درگزر نہیں ہوں گی نمبر ایک جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے تو لہذا قتل کو معاف کرنے کے اختیار مقتولین کے ورسا کے پاس ہے اور کوئی قانون جو ہیں ہمیں قاتلوں کو مقدمے ان کے خلاف دائر کرنے سے روک نہیں سکتا ہے وہ ہماری حکومت ہوتی یا نہ ہوتی ورسا جو ہیں ان کو مقدموں میں ان کے خلاف مقدمے دائر کر سکتے تھے نمبر دو اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے ذریعے انہوں نے ناجائز مقدمے درج کیے سیاسی بنیادیوں پر بدنیتی پر کسی کو مجبور کرنے کے لیے کسی کو ڈی آئی ٹوڑانے کے لیے کسی کے بچے کو اخوا کیا کسی کے گھر میں گز گئے وارنڈ نہیں ہیں سات دن آپ سے بے جامعہ رکھا کچھ لوگوں کو پینٹیس دن رکھا کچھ لوگوں کو ستر ستر دن رکھا یہ جرائی میں قانون ان کو جرم کہتا ہے اور جو بھی کرے وہ چاہے وردی والا ہو یا چاہے شہری ہو دونوں کے خلاف رسیٹیوشن ہوتی ہے لہٰذا ہن ڈی پی اوز ہم ایسے چوز جو آلہ اکار بنے ہیں شاید ان پر ان کے اسی رول کو ہم دیکھیں فیصلی اٹھ سکتا جن ڈی پی اوز نے کیا ہے جن ڈی پی اوز نے کیا ہے یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کسی سیاسی شخصیت کو پکڑ کے اپنے لیے راستہ نکالیں گے انشاءاللہ پورا حساب ہوگا انتقام کوئی نہیں لیا جائے گا ہم آپ کے خلاف شوائد ہی کٹے کر کے آپ کو عدالتوں میں پیش کر دیں گے عدالتیں جانے اور آپ جانے اچھا آخری سوال بتا دیجئے گا کہ کل جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہی ہو اس میں بتایا گیا ہے کہ خبریں تھی کہ علی امین گھنڈاپور جو ملے ہیں شباز شیل سے تو اس میں بھی کوئی خوش نظر نہیں ہے عمران خان صاحب نہیں کچھ زیادہ ناراض نہیں تھے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں یہ چیز خان صاحب نے مانی کہ مجھے ادراک ہیں کہ ان کی جو قدیشن ہیں صوبے کی جو ضروریات ہیں یہ میں خان کے الفاظ آپ کے سامنے جو عہد کر رہا ہوں تو مجھے ادراک ہیں کہ صوبے کی ضروریات ہیں مشینری چلانی ہے صوبے اور فیڈریشن کی ایکائیوں کے بیٹ جو ہیں ایکویشن ہونی ہے تو انہوں نے ان چیزوں کا ادراک کرتی ہوئی اس عمل کو کنڈون کیا مجھے ادراک کرتی ہو